آج میں آپ کو آرو پالک کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں کیسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے ہلو اسلام علیکم ویلیکم تو آشرا عمران پھول ریسپیز آج میں آپ کے لئے دیکھیں آنی ہوں آرو پالک کی ریسپی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے اس میں ہسپے ضرورت یا کوکنگ وائل ڈالی ہے یا دو بڑے کھانے کے چمار ڈالی کوکنگ وائل میں نے اس میں توڑی سے پیاس آ لیا ہے یہ اوپشنر ہے اگر آپ چاہیں تو صرف لہسا ادرک کا دلکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے توڑی سے پیاس دیں گے پیاس ہماری جو ہے وہ ریٹ ہو گئی ہے بہت سا ادرک دائی ہاپ ٹی سون میں اس میں اجوائن ڈالوں گی اور ون دی اسپون سیرہ ڈالوں گی یہ ایسٹر ٹی سون میں نے ڈالگیا ہے تکڑا سا بھوڑی یہ تین ہریمیتی میں نے ڈالی ہے ایک کاٹ کٹ ڈالی ہے 1 ہرہ ساکارہ 2 سوڑا سکانی ڈالیں نہ پکڑا سکرا رہے گا 1 اس ٹیمیک اس میں کوئی خاص برا مسائلہ وائرہ نہیں جاپے ہیں میں ٹھوٹی ٹیسپون میں اس میں ڈال بھی ہے چھوٹی ڈال بھی ہے بس اس میں یہ جاتی ہے اس آلو پالک کے سارے میں اور کسی خاص مسارے کی ضرورت رہی ہے مسارے کے سارے میں اپنے آلو ڈالیں گے یہ تقیبن ایک کلو پالک ہے جو میں نے کمبال ہی نہیں ہے میں کاٹ کر رہ رہی ہوں آلو کو مسارے کے سارے میں بھول لیں سارے کے سارے میں بھول لیں اس کے ساتھ ہی ہے 3 سے 4 چمبر ٹماٹر کی پیوری ہے یہ رہ رہ رہی ہے ہاتھ آئیں تو ٹماٹر کاٹ ہی بھی رہا سکتے ہیں لیکن میں پیوری رہا رہی ہے اس کا ٹیزر زیادہ اچھا ہو جاتا اس کا ٹیزر اچھا ہو جاتا اس کو مسارے کے سارے میں ہوگا مسارے کے سابنے اچھے سے necklace آلو کیوں کو سأزدے ہم میں چھنے ایک پھول benchmark منہ مچنیک ہوا جیسے ساتھ میں رکھنے آلو جو ہے وہ ہمارے گل جائیں گے پھر ہم اس میں پارم ڈالیں گے آلو جو ہے وہ ہمارے گل جائیں گے پھر ہمیں گے دس می نٹ ہو گیا ہمیں سب کھل کر دیں دس می نٹ ہو گیا ہمارے گے شک کر دیں ملتا ہے ملتا ہے آلو ٹھیک ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس کو اچھی دان سے بھون لیں اس کو آپ سرسوں سے دینے پر آئیں گے اور ملتا ہے ملتا ہے آلو بھی مہرے اور مستگلچو پہنے اس کا پانی اچھی دیرہ سے دائے اس کا پانی اچھی دہن سے دائے پاڑک ہماری بھونی بھی اچھی طرح سے گھل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹوں پہ جو ہے وہ کیوی آنا چروڑ ہوگی ہے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گی اور پھر ڈی شاک کریں آپ پہ رکھاتے ہیں اور یہ ہے میری آج کی ریسپی آلو پالک کا مزدار سالن آپ اسے نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں گھر کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بوائل چاولوں کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے تو امید کرتی کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی بسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل آئیشہ عمران فوڈ ریسپی کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں اور رشدداروں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی فوری آپ تک پہنچے اگری ریسپی تک کے لئے اللہ آپ پلز